کسی کے کہنے پر آپ ہوتل کی اوپر والی منزلوں میں چلے گے اور جب آپ نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو آپ کو گمبر شریف کی ہائٹ سے اوپر تھے آپ تو یہ آپ برداشت نہیں کر سکے اور پھر آپ پہ جو کیفیت تاری ہوئی روتے ہوئے آپ نیچے آئے اور پھر آپ رو رہے تھے لوگ پوچھ رہے تھے کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے تھے پھر آپ نے یہ شیر آپ کی زبان سے نکلا عرش اولا سے آلا میٹھے نبی کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ مدینہ پاک جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے وہ تو بہت ہی اونچا ہے میں تو جتنا بھی اونچا چڑھوں اتنا نہیں جا سکتا تو یہ تو بہت اونچا ہے لیکن امیرال سنت اس واقعہ کے بعد امیرال سنت کے اندر ایک ایسی بات کیفیت پیدا ہوئی کہ امیرال سنت اس واقعہ کے بعد سے اپنے اندر امیرال سنت کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے اندر وہ جرت نہیں پاتا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے جا سکو کہ کس مو سے جاؤں گا کہ میں روزہ شریف سے اچھا ہو گیا تھا اور اس دن سے امیرال سنت جب بھی حاضری دیتے ہیں سبز جالیوں کی طرف سے دیتے ہیں جہاں سے ممبر شریف ہے جہاں ریاض الجنہ روزہ الجنہ اس طرف سے جاتے ہیں اور پشت کی طرف سے جاتے ہیں اور پھر ایسے حاضری دیتے ہیں جیسے بچہ چھپ چھپ کے دیکھتا ہے آپ کا حاضری کا انداز یہی ہے کہ ایک لجاجت بھی ہے ایک ترب بھی ہے ایک ملنے کا شوق بھی ہے وہ ایک خوف بھی ہے ایک عدب بھی ہے وہ پتہ نہیں کیسی کیفیات وہاں جمع ہوتی ہیں امیرال سنت کے اس حاضری میں کہ امیرال سنت کے چہرے سے لگتا ہے جیسے خوف زدہ بھی ہیں اور ایک شوق ان کو کھینج کے بھی لے جا رہا ہوتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل